موسیقی نمشکار دوستوں تازہ اپ ڈیٹس کے ایک اور ایکسکلوزی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضی ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے آج جانے کی سولہ سبتمبر دوہزار سولہ کو ریلیز ہونے والی مووی پنگ کا ویویو سو لیٹس بگین پنگ تین لڑکیوں کی کہانی ہیں جن کے نام ہیں مینال رورا، فلک علی اور انڈریا تینوں لڑکیاں ایک ساتھ ساؤتھ دلی کے ایک پوشش علاقے میں قرائے پہ رہتی ہیں اور ہر دن اپنے جوب کے لیے کام پہ جاتی ہیں ایک دن تینوں لڑکیاں ایک راک کانسٹ پہ جاتی ہیں جہاں پر ان کی ملاقات ایک امیر زادے راجوی جانے کی انگت بیدی سے ہوتی ہے وہ انہیں سورج گند میں ایک ڈینر کے لیے انوائٹ کرتے ہیں اپنے دو دوستوں کے ساتھ جسے تینوں لڑکیاں ایسپٹ کر لیتی ہیں دینر پارٹی میں تینوں لڑکے ایک دم تلی ہو کر مینال اور ان کی دونوں دوستوں کے ساتھ چھیر چھا کرتے ہیں اس کے بعد مینال یعنی کی تیپشی پرنو گسے میں آ کر ایک باٹل اٹھاتی ہیں اور راجویر کے سر پہ پھارتی ہیں راجویر جو کی ایک امیر باپ کی بگری اولاد ہیں مینال کے خلاف ایک اٹیمٹ ٹو مرڈر کا کیس فائل کرتے ہیں اور کوٹ میں اپنے مہنگیہ وکیل کے دوارا تینوں لڑکیوں کو کریکٹر لیس پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں مینال کی طرف سے کیس لڑتے ہیں دیپک سہگل نام کے ایک لائر جن کا قردار امیتہ بچن نے نبایا ہے دیپک پائی پولر ڈیس آرڈر کے شکار ہے اب دیپک تینوں لڑکیوں کو انصاف کیسے دلاتے ہیں یہ آپ کو فلم دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا بات کریں ایکٹنگ کی تو فلم میں تینوں ہی ایکٹرسیز یعنی کی تیپشی پانو کیرتی کلہاری اور انڈیا نے اپنا کردار بہت ہی بکھو بھی نبایا ہے خاص طور پر تیپسی نے جنہوں نے اس فلم کے دوارا وومن امپاورمنٹ کی ایک زبدس مثال قائم کی ہے امیتہ بچن کے بھی کچھ ٹائلوگ کمال کے ہیں اور انہوں نے پھر ایک بات سب کو بتا دیا ہے کہ کیوں انہیں بولی ہوت کا بگ بی کہا جاتا ہے اگر آپ سچ میں کوئی ایسی مووی دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کے دل کو چھو جائے تو ضرور یہ مووی آپ کے لئے ہے اور نظر کا پتا نہیں پر ضرور یہ فلم عورتوں کے پرتی بہت سارے لوگوں کا نظریہ ضرور بدلے گی ہماری ویٹنگ اس فلم کے لئے رہے گی پانچ میں سے ساڑے تین سٹارٹس امیر ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اگر ایسا ہے تو لائک کریں شیئر کریں یا پھر کمنٹ کریں اگر آپ ایسے ویڈیوز فیوچر میں اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی